حضرت مولانا علامہ رضاقین صدیقی صاحب کی قدلت میں دامت پرطاق ملعاریہ کے آپ کو شریف لائیں آپ یہ خطاب سے حوالیں تمام حاضرین حوصلہ حضائی کیا کریں دونوں آپ بلند کر کے علمائے حضرت مولانا علامہ رضاقین صدیقی صاحب کی قدلت میں ہمارے قدید ہمارے رسالت عزق طبر عمیر حضب اللہ آسان آریہ جلال پرشریف حضرت ملعاریہ حضرت ملعاریہ حضرت ملعاریہ حضرت ملعاریہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضرت پیر سید محمد بنیز حیدر شاہ صاحب دامت برکات مدالی آئے ہیں حضور مبدوم المشاہ سید طاہر نظامی دامت برکات مدالی آئے ہیں حضرات شہزاد گانے والا طبار علماء اکرام برادرانے زی اعتشام یہ بڑی سعادت اور قسمت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ایسے مکرب اور محمود بندے کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے اپنے ان بہموب بندوں کا جو وصف قرآن پاک میں بیان کیا اس کی تلاوت کا شرف ہم اکثر اپنی معافل میں حاصل کرتے ہیں اور ان کلمات مبارکہ کی تفہیم اور تشریم ہیں اولیاء کے مقاماتوں میں محاصن کا بیان ہوتا ہے حضرت دادا کانجبکش رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے نے یہ ولی کے دو معنی ہیں کہ ایک مکرب اور دوسرا متصرف اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ کا قرب نصیب ہوا جسے اللہ نے اپنا مکرب کیا وہ اللہ کا ولی ہے جسے اس کے حضیرت القدس میں حاضری کی سعادت نصیب ہو جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوار و تجنیات نصیب ہوں جو اس کی صفاتِ عالیہ کا مصر بن جائے پھر وہ بندہ اگر کائنات میں متصرف ہو جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے اولیاء کرام کی کرامات اور تصرفات کے حوالے سے بالحموم ہماری مجالس میں گفتور ہوتی ہے آج میں اس خوشبختی کا سہارا لیتے ہوئے ہم اس محفل میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان مقرب بندوں کے جو بنیادی دو اوصاف بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں حضور عالی حضرت سیدنا پیر غلام حیدر علی شاہ بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اتھر کا مطالعہ اس چیز کو آشکار کرتا ہے کہ حضور کی والا صفات شخصیت ان اوصاف اور کمالات کا مظہر جمیل ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے جنہیں میرا قرب نصیب ہوتا ہے اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی قائنات میں تصرفات عطا فرماتا ہے وہ دو بنیادی نشانیوں کے حامل ہیں اللہزین آمنو وقانو یتکون وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر تقویٰ اختیار کرتے ہیں ایمان کیا ہے ایمان کے ایک سادہ سے مفہوم کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس قائرات میں وہ خوشبخت لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں کچھ ایسے بدنصیب ہیں جو اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا معبود مانتے نہیں کوئی تسلیم کرے پھر بھی وہ اللہ کا بندہ ہے تسلیم نہ کرے وہ اللہ ہی کا بندہ ہے لیکن مومن میں اور غیر مومن میں فرق کیا ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اعتراب کرتا ہے وہ مانتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ میرا معبود ہے میں اللہ کی بندگی اور پرستش کا قدال کلادہ اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہوں اللہ تبارک و تعالی پر جب ایک شخص ایمان لے آتا ہے اسے معبود مان لیتا ہے ایک رشتہِ عبودیت اس سے استوار کر لیتا ہے عربی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ممکن تھے کہ جس سے ان دو ذاتوں کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کو تعبیر کیا جا سکتا تھا ایک شخص نے اللہ کو مانا تو اسے صاحبِ ایمان کیوں کہا گیا اسے مومن کیوں کہا گیا اس تسلیم کی تعبیر کے لیے اس کی تقریم اور تشریف کے لیے عربی میں بہت سے لفظ ممکن تھے لیکن لفظِ ایمان میں کیا خصوصیت ہے مومن کا وصف کس مانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کو اپنا معبود ماننے والا مومن ہی کیوں ہے ایمان امن کے لفظ سے ہے امن کو ہم اپنی اردو میں پنجابی میں جانتے ہیں گو کے یارانیں ستم شعار کی وجہ سے معاشرے میں امن ناپید ہوتا جا رہا ہے وہ درگاہیں جہاں سے امن اور محبت کی خیرات تقسیم ہوتی تھی ان درگاہوں میں اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکانِ امت کے ذکر کے لیے بھی حفاظتی اقدام کرنے پڑ رہے ہیں یہ کتنا علمیاں ہے امن ناپید ہو یا امن معاشرے میں ہو اس کے معنی کو ہم جانتے ہیں کہ کوئی خوف نہ ہو کوئی خدشہ نہ ہو کوئی غزن نہ ہو کوئی انتشار نہ ہو سفر میں انسان محفوظ ہو حضر میں اسے سلامتی ہو کسی قسم کی ٹینشن کوئی ڈیپریشن نہ ہو تو اس کیفیت کو امن کہا جاتا ہے جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے تو یہ ایمان امن سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کی گہرائیوں میں امن اتر جاتا ہے دنیا کے ہر زبان میں ورب استعمال ہوتے ہیں کوئی ورب لازم ہے کوئی متدی ہے کوئی لازم ہے کوئی سبجیکٹیو استعمال ہوتا ہے کوئی ابجیکٹیو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں یہ نترت ہے کہ بیعہ کا وقت بہت سے ورب لازم بھی ہیں اور متدی بھی ہیں امن لازم بھی ہے اور متدی بھی ہیں فعل لازم وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی ذات تک ہوتا ہے اور متدی وہ ہے جس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے امن ایک ایسا ورب ہے جو لازم بھی ہے اور متدی بھی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے تو اس کے وجود کی گہرائی میں امن اترتا ہے اقبال نے کیا خوبصورت بات کی ہے اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے تو اسے دردرد پر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی چاند کی پرستش کرتا تھا کوئی سورج کو اپنا دیوتا مانتا تھا کوئی مظہر کی پرستش کرتا تھا کوئی کہتا تھا میں مشنو کا شہر سیوک ہوں کوئی کہتا ہے میں عیشور کی پراتلہ دیتا ہوں کالی دیوی کی پھیپ چراتا تھا کوئی لکشمی کی پرشاب تقسیم کرتا تھا کوئی اہرمن کو مانتا تھا کوئی اہورہ مزدہ کو اپنا خدا مانتا تھا کوئی تزلیس کے دھندلکوں میں گم تھا کوئی درختوں کی پرستش کیا کرتا تھا جب ایک خدا کو مان لیا تو ہزار درمازوں پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک خدا کو مان لیا اس کے سامنے سر جکا دیا تو انسانیت کو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان اتر جاتا ہے جس کی منزل مقصود متین ہو جائے اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوتا ہے زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے دو راستے ہوتے ہیں کہ میں یہاں جاؤں یا نہ جاؤں یہ کام کروں یا نہ کروں صاحب ایمان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے صاحب ایمان کہتا ہے میں وہاں جاؤں گا جہاں میرے مولا کی وزاں ہے میں وہاں جاؤں گا جہاں میرے اللہ کی مرضی ہے میں اس سے محبت کروں گا جس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ ہی کے لیے کسی سے کوئی منع کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو گیا اے محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت میری نماز میری قربانی میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور میری موت بھی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے جس کی منزل متین ہو جائے اس سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے اس کے اندر کا تزبزب ختم ہو گیا اس کے اندر کا انتشار ختم ہو گیا اس میں وہاں جانا ہے جہاں اس کے مولا کا حوالہ ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں انہیں اللہ کا غیر سمجھ کے محبت نہیں کرتے اللہ کا محبوب سمجھ کے محبت کرتے ہیں ہم انبیاء کی تعلیم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے انبیاء ہیں ہم اہلِ بیعتِ اتھار کی محبتوں کے چراب اپنے نہا خانہِ قلوب میں کیوں روشن کرتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعتِ اتھار ہیں ہم صحابہِ اکرام کی تعلیم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہِ اکرام ہیں ہم اولیاء کی عقیدت کا دم کیوں بھڑتے ہیں انہیں اللہ کا غیر سمجھ کے ان سے محبت نہیں کرتے انہیں اللہ کے حوالے سے ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کو مان لیتا ہے اس کے دل میں سکینت اتر جاتی ہے زندگی میں کہیں نعمت ملتی ہے تو شکر کرنا پڑتا ہے مسئیبت آتی ہے تو صبر کرنا پڑتا ہے اللہ کے بندے کو یہ آسانی ہے وہ شکر کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت کی قائد نکل کی ہے حضرت سیدنا عبدالواحد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مشاہد میں سے وہ گلچن چشت کے گلے سرسبد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ دل کریم سے یہ امانت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی اور حضرت حسن بصری کے جانشین اور ان کے فیض کے بارے حضرت سیدنا عبدالواحد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالواحد زید ہقائد کر رہے ہیں اور قرینِ قیاس یہ ہے کہ یہ معاملہ پرکا ہے حضرت چشتیا کی سروس شروع سے روایتی ہے کہ وہ اپنے احوال کو چھپاتے ہیں وہ اب انداز دیگر مستبو کرتے ہیں وہ اپنے احوالات و قبال کا اخواہ کرتے ہیں حضرت سیدنا عبدال جلال قبولی کا تذکرہ پڑھیں انہوں نے کبھی بھی اپنے مقام اور محاصل کی ساری زندگی کبھی بات رہے کی یہ چشتیا کا شیوہ ہے یہ آجزی ہی آجزی ہے انکسار ہی انکسار ہے مقلوب کی زمان پر ان کی محمد جاری ہوتی ہے وہ خود کوئی دعوان نہیں کرتے سیدنا عبدال اپنی حقایت کو دوسروں کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک درویش بہت اللہ شریف کے سامنے حاضر تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک اور آنے والا آیا اس نے بڑی سرمستی سے بڑے جوش اور ملولے سے بڑی رسان سے عرض کی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لیکن پہلے درویش جو صاحبِ باطن تھے وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے لالبین تمہاری کوئی حاضری نہیں ہے حضرت سیدنا گوہ سے پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اس صف میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں کچھ ایسے عبادتیں ہیں جنہیں قبول کرنے کے لیے فرشتے لطک لطک کے آتے ہیں اور کچھ ایسی عبادتیں بھی ہیں کہ جو واپس نماز پڑھنے والے کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اللہ عملِ بقبول کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے سنا کہ جب وہ عرض کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک اندر سے آواز آتی ہے لا لبیک وہ کچھ دیر تو اس بات کو سنتے رہے پھر ان کے اوپر حلوث غالب آ گیا انہوں نے چاہا کہ میں آنے والے کو متعلق کروں کہ میاں تمہاری حاضری قبول نہیں ہو رہی تمہاری حاضری قبول نہیں ہو رہی میں آنے والے کو متعلق کروں تاکہ وہ اپنے آمال پہ نظر ثانی کرے اس سے کوئی توفیق نصیب ہو انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ وہ بھلے انسان تجھے کچھ خبر ہے کہ تیرے ساتھ کیا واقعہ مذر رہا ہے اس نے کہا حضرت آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں وہ فرمانے لگے کہ جب بھی تم لبیک کہہ کے حاضری لگاتے ہو میری باطنی سمات سن رہی ہے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہو رہی اندر سے لا لبیک کی آواز آ رہی ہے آنے والے نے ایک آہ بھر کے کہا کہ شیخ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے چالیس سال ہو گئے ہیں جختی آ کے لبیک کہتا ہوں وہ بے نیاز لا لبیک ہی ارشاد فرماتا ہے چالیس سال ہو گئے میں تو یہی آواز سن رہا ہوں وہ بہت حیران ہوئے انہوں نے کہا تم ابھی مایوس نہیں ہوئے تم ابھی دل گریفتہ نہیں ہوئے تم ابھی نا امید نہیں ہوئے پھر آ جاتے ہو اور حاضری لگاتے ہو اس درویش نے کہا کہ شیخ در حقیقت میرے ساتھ ایک معاملہ در پیش ہے اور میرے ساتھ معاملہ یہ در پیش ہے کہ اس کائنات کا کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے کہ یہ دروازہ چھوڑ کے اس کے دروازے میں چلا جاؤں جب وہ ہے یہ وہ قبول کریں تب بھی اس کا حکم مسپرد کر دیں تب بھی اس کا حکم دل کی مجبوری بھی اللہ نے کہا کہ جب کائنات کا پروردگار ایک ہے تو میں کہاں جاؤں دل کی مجبوری بھی کیا شیخ ہے کہ اپنے در سے دل کی مجبوری بھی کیا شیخ ہے کہ در سے اپنے اس نے سو بار اٹھایا تو میں سو بار آیا اس نے کہا کہ میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کائنات کا دوسرا کوئی پروردگار نہیں ہے اگر کوئی دوسرا پروردگار ہے تو مجھے بتاؤ میں یہ درمازہ چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں جب وہ ہے ایک وہ قبول کرے گا تب بھی اس کا ہوں وہ مسترد کر دے گا تب بھی اس کا ہوں غزالی کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو اندر سے آواز آئی جا ہم نے تیری چالیس سال کی حاضریوں کو قبول کیا جا ہم نے چالیس سال کی حاضریوں کو قبول کیا آلہ حضرت کا تذکرہ پڑھتے ہوئے یہ بات سب تذکرہ دیواروں نے لکھی کہ وہ آستانہ آلیت جمعہ نشان سیال شریف کے علاوہ کبھی بھی نہیں گئے انہیں وہاں سے خدا کا نام بلا اور انہوں نے کہا کہ وفاداری بشرتے اس ط量 organise ایمان ہے وہ کیوں سے آل شریف کے علاوہ کہیں اور جانے کا رجعان ہی نہیں رکھتے تھے اس لیے کی انہیں اللہ کا نام وہاں سے بلا تھا اس لیے کی انہیں اللہ کا نام وہاں سے بلا تھا یہ وفاداری ہی ایمان ہے یہی ایمان ہے کہ انسان کو یک سوئی نصیب ہو جائے وہ ایک درمازے کا ہو جائے وہ ایک نام کا ہو جائے جہاں سے اسے اللہ کا نام ملے وہ سیال شریف سے بابستہ کیوں ہوئے اس لیے کہ وہاں سے انہیں اللہ کا نام ملا وہاں سے انہیں اپنے محبوب حقیقی کا نام نصیب ہوا درویشوں کا شعار یہی ہے کہ وہ یک سوئی رکھتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اس کے اندر کا تزبزب ختم ہو جاتا ہے اس طرح یہ ایمان لازم ہے اس طرح یہ ایمان متدیبی ہے درویش کو جو سقینت نصیب ہوتی ہے پھر اس کی خیرات بھی وہ بحول اور معاشرے میں تقسیم کرتا ہے مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کے خوف سے عبادت گاہوں پہ پیرے بکھانے پڑے کہ یہاں سے کوئی نام نہاں مومن نہ گزر جائے مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے میں ایک گھنا پیڑ سرے رہے گزر مومن وہ ہوتا ہے کہ جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اپنے ہوں پر آئے ہوں اس کے لنگر کے دروازے سب پہ کھلے ہوئے ہیں وہ اپنی جان پہ بار اٹھا کے اپنے قرض لینے کر اپنے مہمانوں کو نوازتا ہے کسی کو اپنے دروازے سے سکون کی دولت لیے بغیر جانے نہیں دیتا کسی کو سکون کی دولت لیے بغیر جانے نہیں دیتا کہت پھیل جاتا ہے علاقے میں تعاون پھیل جاتا ہے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ جاتے ہیں ایک اگر ایسے میں کوئی شخص اللہ کے بندوں کا پرسانے حال ہے تو وہ کون ہے حضرت سیدنا عالی حضرت جلال پوری رحمت اللہ علیہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسرہ بنایا ہے غریبوں کا یہ آسرہ ہے غریبوں کا برقرار رہے مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے ایمان امن سے ہے جب ایمان لاتا ہے اس کے اندر سکون اتر جاتا ہے سکینت اتر جاتی ہے وہ پھر متبکل ہو جاتا ہے سوائے اللہ کے وہ کسی اور کو اپنا رازق سمجھتا نہیں کسی اور طرف نہیں دیتا دیکھتا ان کی پوری زندگی اس چیز کی گواہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کسی اور کی پرف نہیں دیکھا یہی درویشوں کا شعار ہے حضرت جنیل بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ نماز اثر ادا کی درویش تربیت کے لیے بساوقات ان کے مرشد انہیں سیاد کے مرحلے سے بھی گزارتے ہیں انہوں نے نماز اثر ادا کی لوگ پہچانتے تھے کہ یہ باریزید ہیں جب نماز ادا ہوئی تو امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کوئی قصب نہیں کرتے کسی صحرق و حرفت میں آپ کو مجبور نہیں دیکھا گیا پھر آپ کی گزار اوقات کیسے ہوتی حضرت بایزید نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں لیکن میں ذرا نماز اثر ادا کر رہاں انہوں نے کہا بھی تو آپ نے نماز اثر پدھ پڑی ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے آپ نے فرمایا در حقیقت آج ایک ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے جسے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ رزق دینے والا کون ہے اللہ سے استوار ہو جاتے ہیں پھر وہ اہل دنیا کی طرف نہیں دیکھا کرتے وہ کسی کے دروازے پہ اس نیت سے نہیں جایا کرتے کہ کوئی ان کا روزی رسان ہے کوئی انہیں رزق دینے والا ہے درویشوں کو رزق دینے والا اور ان کے گھنگر چنانے والا صرف اور صرف اللہ اور جو سقینت انہیں نصیب ہوتی ہے جو اتمنار اور شانتی انہیں نصیب ہوتی ہے پھر وہ ہر طرف اس کی خیرات کو تقسیم کرتے ہیں اس حسن کو تقسیم کرتے ہیں لوگ حیرت سے بیان کرتے ہیں کہ ہر مرید کا چہرہ ان جیسا کیوں ہو جاتا ہے وہ اپنے شیق کے سانچے میں کیسے ڈل جاتے ہیں ان کے مرید ان کے سانچے میں کیسے ڈل جاتے ہیں وہ حسن کی خیرات تقسیم کرنے والے لوگ ہیں جو حسن انہیں ملتا ہے وہ پھر حسن ان کے ذریعے سے مخلوق میں تقسیم ہوتا ہے مومن کی شان ہی یہ ہے جو امن اسے نصیب ہوتا ہے امن لازم بھی ہے امن متدی بھی ہے درویش خود بھی اللہ کی جنات سے امن حاصل کرتا ہے اور اس امن کی خیرات کو مواجرے میں تقسیم کرتا ہے بہت اختصار سے دوسری نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں جو اہلِ تقوی ہیں تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ عربی زبان میں وقایت سے ہے وقایت ہے کسی چیز کا خرر رساں پہلو سامنے آ جائے اور انسان پورے شعور کے ساتھ اس سے اجتناب کرے یہ وقایت ہے اس میں دو پہلو ہیں آگ جلاتی ہے انسان کو اچھی سرے ادراک ہے کہ آگ جلاتی ہے وہ پورے شعور کے ساتھ آگ کے قرب سے اجتناب کرتا ہے لیکن ایسا اجتناب نہیں کرتا کہ آگ کے فائدے سے محروم رہ جائے آپ کے قریب ہاتھ لے جانے سے تو وہ پرہیز کرتا ہے لیکن آپ کی حدت اور حرارت سے فینس حاصل کرتا ہے تو تقویٰ کے دو پہلو ہیں ایک حسن اجتناب اور دوسرا حسن انتخاب کہ ضرر کو چھوڑ دے اور فائدے کو حاصل کر لے شر کو چھوڑ دے اور خیر کو حاصل کر لے اسی لئے حضرت سید محمود عالوسی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تعریف کی آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں تمہارا پروردگار تمہیں موجود دیکھنا چاہے وہاں موجود پائے جاؤ اور جہاں تمہارا پروردگار کو تمہاری موجودگی پسند نہ ہو وہاں پہ تم غیر حضر پانتا ساری زندگی آلہ حضرت کو دیکھا گیا کہ وہ ہر اس جگہ پہ حاضر تھے جہاں ان کے پروردگار نے انہیں موجود دیکھنا چاہے وہ تحجت کا مسلح ہو وہ اذکار کا مسلح ہو وہ اپنے معمولات ہوں وہ ذکر خفی ہو وہ اپنے شیخ کا آستانہ ہو جہاں اللہ کو ان کی حاضری پسند ہے وہ موجود ہیں جہاں اللہ کو ان کی حاضری پسند نہیں ہے وہاں پہ ان کے پائے جانے کی کوئی طبق نہیں ہے امیر المومنین حضرت سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ اے عبی یہ تقویٰ کیا ہے حضرت عبی نے اس تفسار فرمایا کہ اے امیر المومنین کیا کبھی آپ کو ایسے راستے پہ چلنے کا اتفاق ہوا جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہو خارزار درخت ہو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ بارہا زندگی میں ایسے مواقع درپیش ہوئے ایسے راستوں پہ چلنے کا اتفاق ہوا کہ جن کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں عبی نے پوچھا کہ امیر المومنین ایسے میں آپ کے سفر کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے انہوں نے فرمایا کہ جسم کو سوال سوال کر دامن کو بچا بچا کر جسم کو بچا بچا کر اور دامن کو سوال سوال کر چلتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا جسم میں خراش نہ ڈال دے دامن کو جھا نہ دے عبی نے کہا کہ امیر المومنین یہی تقویٰ ہے کہ زندگی کا سفر اس نزاکتیں احساس سے تیہ کیا جائے کہ گناہوں کا کوئی کانٹا نہ جسم میں خراش ڈال سکے نہ دامن کو اٹھا سکے جب اس طرح منزل مقصود پہ پہنچے تو یہ تقویٰ ہے دیکھئے اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کو دیکھیں کوئی کہتا ہے سادو بن جاؤ بھبوت تن پہ ملو بیرانوں میں چلے جاؤ کوئی کہتا ہے کہ بکشو بن جاؤ نروان کی تلاش و پہاڑوں کے گھپاؤں میں زندگی گزارو کوئی کہتا ہے راحت بن جاؤ کلیسیاؤں کے تیخانے میں عمر بتا دو رشتے ناعتے سے کوئی سروکار نہ رکھو وہ چاہتے ہیں کہ آدم کی اولاد ایک شکست خورنا مخلوق بن جائے پہاڑوں میں گھپاؤں میں بیٹی رہے اسلام کہتا ہے کہ مردانہ وار میدانے کارزار میں اترو آگے مادیت کہتی ہے کہ ایٹ اینڈ ڈرنک بھی میری ٹو ماروں میں پھر ڈائی کھاؤ پیو کچھ رہو کل مر جانا اسلام کہتا ہے نہیں اس طرح سفر نہ کرو کہ اخلاقیات کی کوئی زنجیر تمہارے پاؤں میں نہ ہو کوئی حضر و احتیاط تم نہ کرو زندگی کا سفر بھی کرو اور اس نزاکتیں احساس سے کرو کہ منزل پہ بھی پہنچ جاؤ اور گناہوں کا کوئی کاٹا نہ تمہارے جسم میں خراج ڈالے نہ تمہارے دامن کو اٹھائے مزور کی زندگی ساری زندگی تقویٰ کی زندگی ہے حضم و احتیاط کی زندگی ہے پوری عمرے میں حرمود انہوں نے گزاری اور بچپن سے لے کر کہولت تک ان کے دامن پہ کوئی لگزش کا داغ نہیں ہے یہ وہ مقام ہے کہ فرشتے بھی اس پہ رج کرتے ہیں تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی ہو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے مزور کریں وہ مالہین ایگر بنا ملک رérie بنا انہوں نے خوشتے مجھے وiding تو فرشتے مجھے با اور میں با machنا ملک رئی موسیقی